اسلام علیکم دوستو آج کی تازہ ترین پوائنٹ ٹیبل آپ کو وائلڈ کپ 2019 کی بتاتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے کیونکہ ہم آپ کو بہترین معلومات دینے والے ہیں اور اگر آپ لوگ چینل پر فاسٹ ٹیم ہیں تو بالکل بھی فری میں چینل کو سبکرائب کر کے ساتھ ملے کے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں دوستو سبکرائب ضرور کیجئے آپ کو اس چینل پر تمام تر لیٹس نیوز ملیں گی چلیے دوستو دیکھ لیتے ہیں آج کی تازہ ترین پوائنٹ ٹیبل تو پہلے نمبر پہ ہے اسٹیلیا کی ٹیم جس کے پوائنٹ ہیں دس سن لنکا کی جیت کے بعد پوائنٹ ٹیبل میں کھلبلی مچ گئی ہے دوسرے نمبر پہ نیوزی لینڈ جس کے نو پوائنٹ ہیں اب تیسرے نمبر پہ انڈیا چلی گئی ہے جس کے آٹھ پوائنٹ چوتھے نمبر پہ انگلینڈ ہے آٹھ پوائنٹ سن لنکا کے ہیں ٹوٹل سات پوائنٹ اور بنگلہ دیش کی بات کی جائے تو پانچ پوائنٹ اگر بات کی جائے سر ویسٹن ڈیز کی تو ویسٹن ڈیز کے اس وقت ہیں تین پوائنٹ اور وہ ساتھویں نمبر پہ ہے تو دوستو بہت ہی انٹرسٹنگ بن گیا ہے پوائنٹ ٹیبل سن لنکا نے انگلینڈ کو لاسٹ میچ ہرا کے سیمی فینل کے لیے بہترین چھوٹی ٹیموں کے راہ کھول دیئے ہیں اگر بات کی جائے اگلی تین ٹیموں کی تو تین ٹیموں میں آٹھویں نمبر پہ ساؤت افریقہ کی ٹیم ہیں ساؤت افریقہ کے اس وقت صرف تین ہی پوائنٹ ہیں اور وہ زیادہ میچ کھیل چکی ہے چھے میچ کھیل چکی ہے پاکستان نے پانچ میچ کھیلے ہیں اور پاکستان کے تین پوائنٹ ہیں پاکستان کو ابھی تین چار میچ کھیلنے باقی ہیں اگر بات کی جائے دسویں نمبر کی تو دسویں نمبر پہ آتی ہے اخوانستان کی ٹیم جس کے کوئی پوائنٹ نہیں ہے وہ جتنے بھی میچ کے لیے تمام کے تمام میں ان کو شکاست ہوئی ہے تو دوستو پاکستان کا سیمی ویلن میں جانا اب ناممکن نہیں ہے لیکن اس کے لیے کچھ ایفرٹ کرنی ہوگی اور پاکستان کو اگلے چاروں میچ ایک اچھے مارجن سے جیتنے ہوں گے بڑی ٹیمیں نہیں ہیں آگے نیوزی لینڈ ہے اور ساؤت افریقہ ہے ان سے جیتنا ضروری ہے باقی بنگلہ دیش اور اخوانستان سے پاکستان ایزلی جیت سکتا ہے تو دوستو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو یہ معلوماتی ویڈیو کیسی لگی اور آپ لوگ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازہ دیجئے آلہ نکبر